طالبان کی تین رکنی مذاکراتی کمیٹی نے شمالی وزیرستان میں طالبان کی سیاسی شورہ کے سربراہ قاری شکیل اور مرکزی نائب امیر خالد شیخ حقانی سے الگ الگ ملاقاتیں کی ملاقاتوں میں حکومت کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا مذاکرات کے بعد کمیٹی کے ارکان میران شاہ کے پولیٹیکل ایجنٹ کے کمپاؤنڈ میں پہنچ گئے جہاں سے انہیں ہیلیکاپٹر کے ذریعے اسلامباد پہنچایا جائے گا مذاکراتی کمیٹی کی شمالی وزیرستان میں موجود کی کہ دوران ڈرون تیاروں کی پروازیں بھی جاری رہیں جس کی وجہ سے بار بار مقام بھی تبدیل ہوئے ڈرون تیاروں کی پروازوں نے وفاقی وزیر داخلہ کو بھی تشویش میں مبتلا کیے رکھا طالبان کمیٹی ارکان کی اسلامباد واپسی میں تاخیر پر انہوں نے مولانا سمی الحق سے ٹیلی فون اقرابطہ کر کے اپنی تشویش سے آگاہ کیا ان کا کہنا تھا کہ اگر باہر سے مذاکرات کو سبوتاج کیا گیا تو یہ پاکستان دشمنی ہوگی دونوں رہنماؤں نے مذاکراتی عمل کی اب تک کی پیشرفت پر اتمنان کا اظہار بھی کیا